میری حافظِ قرآن بیوی نے سو بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھڑ جاتی اور اس کی قبر سے دھوا نکلتا میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ میری بیوی میری شادی کو چھ سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک صیرت تھی ان چھ سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا میری بیوی حافظی قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے سو بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں مگر میری بیوی اپنے اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوش خبریں ملی میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیار رکھ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاوں کے باعث اللہ تعالی نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیت ایک دم سے بکڑ گئی تھی میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا اپنے بیوی کی طبیت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی میں غم سے بے حال ہو رہا تھا سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بلکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو یوں ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی توفانی ہمائی چلنے لگی کہ سب حیرانوں پریشان رہ گئے بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو رات دیر تک تیز توفانی جکھڑ چلتے رہے تھے میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے اس لئے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سے بیوی بہت پوری طرح رو رہی ہے اپنے بیوی کو اتنی بوری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور این اسی وقت میری آنکھ کھل گئی باہر توفانی بارش اور ہوایں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی ساف ہو چکا تھا اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا میں نے ہمیشہ اپنے بیوی کو ہستے مسکراتے ہی دیکھا تھا اس کا اس طرح رونا اس کا اس طرح خواب میں رونا مجھے بھی بہت گھبرات میں مبتلا کر گیا تھا میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغبرت کی دعا کرنے لگا ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صف نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا وہ سکون سے سو رہا تھا میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھوان نکل رہا تھا وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے چار گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا میں گھر پہنچا تو میری حالت نہائیت خراب ہو رہی تھی سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلیت دینے لگے جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا وہ تو نیک عورت تھی میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے اور جب مجھ پر اپنی مرہوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا میرا نام محسن ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا ہمارے گھر میں کل چار افراد رہتے تھے میں میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپو جو میری دوسری ماں جیسی تھی میں جب کالیج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم تین لوگ باقی رہ گئے ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا میری ماں بہت نیک عورت تھی مجھے میری پھپو اور میرے اببہ نے میری ماں کا غم بھولانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے تھے وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنے تعلیم کا سنسلہ شروع کر دیا میں پڑھائی سے فارق ہوا تو میرے اببہ اور پھپو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی تب میری پھپو کو اپنے مرہوم شہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی اس کے والدین نہیں تھے اور وہ دو بہنیں تھی اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلا پالا تھا حالکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیئے ہوئے قرآنی تعویزات میں بہت اثر تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لئے ہامی بھر لی اور پھرپو نے پہلی پورست میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے تیہ کر دیا اور جلد شادی بھی تیہ کر دی میرا رشتہ تیہ ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بات میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی مجھے اس بات سے کوئی اتراز نہیں تھا بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا رشتہ تیہ ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی میری بیوی این میری پھپو کی بتائی ہوئی باتوں کے جیسی ہی تھی اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کبھی خیال رکھتی تھی ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا بس صرف اولاد کی کمی تھی وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی مگر اپنی بیوی کے سبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا ہماری شادی کی تیسرے سال ہی میرے اببہ وفات پا گئے تھے اپنے اببہ کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ بے سکون کر دیا تھا میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی میربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی حالکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی اور میری پوپو تو اڑتے بیٹھتے تھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو میں اپنی پوپو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگتی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا جب ہماری شادی کو چھ سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے میں نے اور پوپو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی میرا بیٹا ٹھیک تھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا لیکن میری بیوی کی تبیت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے موہ میں چلی گئی تھی یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بلکل تیار نہیں تھا اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج ہی کب ہوتی ہے جس کا وقت جب آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے مگر اپنی بیوی کی قبر کی دھچکہ پہنچا گیا تھا ہر مشکل حال میں بھی نینے اپنی بیوی کو سابر و شاکر دیکھا تھا مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی عامال سے اللہ ناواقف ہو مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس آزاب سے بچا لیتا میں پشتاوے میں مبتلا تھا گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سبھال رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی میں بس اپنی مرہوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مقبرت کی دعا کرتا رہتا تھا ایک روز پپو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجید کی سے بولیں کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے میری پپو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی میری بیوی کو مرے ابھی بہ مشکل بیس اکیس روز ہوئے تھے کہ میری پپو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی میں پپو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرہوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا پپو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں اس لئے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا جب میں نے پپو کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پپو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے میں پپو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پپو ہی سنبھال سکتی تھی مگر جب میں نے یہی سوال پپو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لا جواب کر دیا تھا پپو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرہوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھل جائے میں پپو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا میں اپنے بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا مگر پپو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بلکل صاف ستھرا ہوتا تھا پپو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا میں سارا سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پپو کی ضد سنتا رہتا تھا ایک روز پپو نے مجھے بتایا کہ میرا سارا ملک سے باہر جا رہا ہے میں چونگ گیا مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بات میں اکیلی نہ رہ جائے مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا تب میں فکر مند ہو گیا اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کمواری بیٹھی رہ جائے گی یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ پھپو تو واقع بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بنائی میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھککار کر میں نے اپنی پھپو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میرے جواب نے میری پھپو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی میں جیسے ہی کام سے شان کے وقت واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو رازی کر چکا تھا تب ہی میں خاموشی سے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا نکاح کے بعد میں اداس تھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پاؤں گا اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معاملات تھے میں صبح صویرے کام پر چلا جاتا شان کے وقت گھر لوڑتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف سترہ رہنے لگا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا اور عجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے لڑکی ہے کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی اس لئے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا ایک روز میں کام سے جلتی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرس تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئین ہو میں یہ بات سوچتے ہی عجیب قیفیت میں گر گیا تھا میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئین کس بات پر ہے میرا سوال یقیناً اس کے لئے عجیب اور غیر متوقع تھا وہ حیران اور پریشان سی مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوسی نہیں ہے الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے موں میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب چھیلنا پڑ رہا تھا میں نے اپنی مرہوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی میں اسے روتا دیکھ کر بکھلا گیا تھا روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا یعنی میری مرہوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقع تھی اور اسے روکتی تھی جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑھ بڑھا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی بگر میں نے سب سچ جانے کے لیے التجاہ کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اس نے بتایا کہ میری بہن واقع نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے جو ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی جس سے اس بچے کو آرام آ گیا اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفاہ ہے اس کے بعد تو ترہا ترہا کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تاویز کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی اور وہ لوگ چند روپے دیکھ کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشمے تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی ہم بہت پریشان تھے انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویز دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا مگر جب اس مرد نے ڈیٹھ لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے ناجانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویز بنواتے اور دھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویز بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات اُلٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا مگر یہ حرام کام نہ کرتی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اپنے بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پات چکی تھی مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گوا دیا تھا اس کی زندگی اچھی تھی وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی مگر اس نے وہ گناہی کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی میں سب سن رہا تھا میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نراز ہو گیا تو توبہ کی مولت دیئے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت آزاب دے گا اور میرا کہا سچ ہو گیا میں گمسم ہو گیا تھا میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لئے اللہ کے ہاں سخت آزاب ہے کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتقب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو